تخنوں سے انچی شلوار کے حوالے سے بہت اسرار کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے تخنے جو ہیں نماز پڑھتے ہو ان کو ننگا رکھنا چاہیے اس کا نماز اور غیر نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو عربوں کے ہاں عباشوں کا ایک لباس تھا جس کو اسبال کہا جاتا ہے یعنی وہ عام طور پر لمبا کرتا پہن لیتے تھے ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے اوپر اپنا روپ ڈالنے کے لیے اس طرح کے لباس پہنتے ہیں یا وہ اظہار باندیں گے تحمد اس کو کہتے ہیں تو تحمد باندتے وقت بھی اس کے لڑ چھوڑ دیں گے پیچھے سے گسٹی ہوئی چلی آ رہی ہوگی بادشاہوں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لباس ہوتے ہیں کہ دس آدمی پیچھے سے اٹھا کے آ رہے ہیں تو یہ سب متقبرانہ لباس تھے جس کو رسالت مابس رسم نے منع کیا اس کا نماز اور غیر نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور لوگوں کو بتایا کہ جب وہ تحمد باندتے ہیں تو وہ تحمد پیچھے گسٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے حضور نے اس پر بہت زور دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں تکبر کو ختم کرنا ہے تاکہ انسان متوازے ہو کر خدا کے حضور میں بھی جائے اور عام زندگی میں بھی ایسا لباس پہنے جو متوازے لوگوں کا لباس ہوتا ہے جن کے اندر فروتن ہی ہوتی ہے جو خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی اکڑ نہیں ہوتی قرآن مجید نے بھی تو بیان کیا نا یعنی وہ خدا کے بندے ہیں وہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو توازو اور آجزی کے ساتھ چلتے ہیں توازو انسان کی بات سے نمائی ہوتی ہے انسان کی اٹھنے بیٹھنے سے نمائی ہوتی ہے اور بالکل اسی طریقے سے انسان کی چال ڈھال اور رباس سے بھی نمائی ہوتی ہے